اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ یہ تو آپ لوگ عظیم کر رہے ہیں کہ جو پریزیڈنسل سسٹم آئے گا خلافت کا نظام آئے گا وہ دو شادیاں لازم قرار دے دیں گے تو وہ تو جس کی جو خواہش ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق عظیم کر رہے ہیں تو دو شادیاں کیوں وہ لازم کر دے گا چار کیوں نہیں کریں گے اصل میں اس طرح نہیں ہے لازم نہ وہ دو کریں گے نہ وہ چار کریں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کو پروموٹ ضرور کریں گے اور یہ جو پاکستان میں الٹے قانون بنتے رہتے ہیں کہ پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت ہے دوسری شادی کے لیے وہ قانون بنا ہوئے تو حالوں کے امپلیمنٹ ہوتا نہیں ہے وہ کر رہے ہیں لوگ پھر بھی جیسے باقی چیزیں نہیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں اس طرح یہ بھی نہیں ہو رہا ہے تو اب یہ قوانین نہیں اس طرح کے بنا دی ہیں کہ یار بس کچھ نہ کچھ ڈرا کے رکھو لوگوں کو وہ کہیں شریعت کے اوپر صحیح طریقے سے چل نہ لیں تو وہ اس دور میں گریزنگ ہوگی محول ایسا ہوگا کہ جیسے آج کے دور میں امپلیمنٹ کرنا ایسے ہے دین کے پر عمل کرنا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے آپ سود سے بچنے کی کوشش کریں تو آپ کو لوگ لاکھ سمجھائیں گے کہ بھئی یہ فلان بینک میں رکھ دو اتنے پرسنٹ مل جائے گا اور تم کس دکیانی اسی دور میں رہ رہے ہو ہر بندے نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تم نے کیوں موڈ سائیکل رکھا ہے جاؤ تمہاری سیلری اتنی ہے بینک سے لیز پر لے لو گاڑی تم بھی گاڑی چلا سکتے ہو ہر طرح سے آپ کو اگر آپ دین پر چلنے کی کوشش کریں آج کے دور میں ایسے ہے کہ جیسے یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر لیکن اس دور میں ایسے ہوگا کہ گریز ہوگا آسان ہوگا معاملہ کیونکہ حکومتی سپورٹ موجود ہوگی اور یہ جو قوانین ہیں یہ تو قوانین ویسی ہے ایبالش ہو جائیں گے سارے کے جی اور جو خلیفہ وقت ہوگا وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرے گا کر کے دکھائے گا اور لوگوں کو اپریشیٹ کرے گا اور جو ذمہ داران ہوں گے جن لوگوں کو بھی ذمہ داریاں ہو دے دیے جائیں گے ایسے لوگ چنے جائیں گے جو ان کریٹیریہ پر پورے اترتے ہوں جس کی اتنی حمد نہ ہو کہ وہ دوسری شادی کر سکے اپنی بیوی سے اتنا ڈرتا ہو اس نے کیا خلافت چلانی ہے اس نے کیا عدالت کا نظام چلانی ہے ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا معاملہ کے عام مسلمان کے لئے چار شادیوں کی اجازت تھی ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کو زیادہ کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ایک خاصت تک اسی طرح اگر کوئی خاص معاملہ ہے جیسے امام مہدی آجاتے ہیں وہ خلافت چلاتے ہیں تو ان کا معاملہ تو ڈیفرنٹ ہوگا نا اب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ ایک کریں یا چار کریں یا ظاہر ہے چار سے زیادہ تو شریعت تو چاہی نہیں ہونی لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک یا چار میں سے ان کو کھا جائے یا جیسا بھی معاملہ ہو لیکن ویسے میں عام جو زمداران ہو رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یعنی کہ ایسے ہوں گے جو ان شریع کریٹریہ پر پورے اترتے ہوں گے جن کا اتنا حمد حسلہ ہوگا کہ وہ جو جو غیر شریع تعلقات ہیں وہ رکھنے والے نہیں ہوں گے دین کے اوپر چلنے والے ہوں گے اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والے ہوں گے بیویوں میں انصاف کرنے والے ہوں گے اولاد کے ساتھ انصاف کرنے والے ہوں گے تو یہ معاملہ بڑا آسان ہوگا اور وہ چلتے چلتے کمنٹ ہو جائے کہ یہ جو یہ جو ہمارا رول بناو ہے قانون دیکھیں اسلام کا مسلمہ اصول ہے کہ لا تعاط المخلوقی فی معصیت الخالق کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی آجائے وہاں ویسے تو ہے اتیو اللہ ورسولہ وعولو الامر کہ اللہ کی اس کے رسول کے اس کے بعد اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن جہاں پہ ان کا معاملہ کنفلکٹ میں آجائے شریعت کے ساتھ اس سپیسیفک بات میں آپ بغاوت آپ نہیں کریں گے یہ اسلام میں صحابہ کے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بھی گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی کوئی شریعت حصیت موجود نہیں ہے اور یہ بالکل کرنے والا خارجی ہوتا ہے اور خارجی کیاں ہوا کلاب النار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو جہنم کے کتے ہوتے ہیں ایسے لوگ کے جو حکومتوں کے خلاف یعنی کہ جو خارجیوں کے سٹینڈرڈ ہیں اور حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگ تو یہ جو معاملہ ہے اس میں آج کے دور میں بھی لوگوں کو شادیاں کرنی چاہیے ایک سے زیادہ اور یہ جو رول ہے یہ بالکل غیر شریع ہے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت لیں پھر دوسری شادی کریں بسیکلی جو بیوی ہوتی ہے مرد کو اللہ تعالی نے ایک اہمیت دی ہے ایک لیڈرشپ دی ہے اور اس کے اوپر ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ وہ معاملات چلائے وہ نان نفقہ پورا کرے اب جو بیوی ہے وہ کیا ہے وہ دراصل ایک مہمان ہے جس کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں ایزا فیملی میمبر اپنے گھر میں غیر ہوتی ہے نا شادی تو آپ کر ہی نہیں سکتے مہرم رشتوں سے گھر کے لوگوں سے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی ایک مہمان سے ہوتی ہے جو دوسرے گھر کی ہوگی ایک مہمان آپ اپنے گھر میں لاتے ہیں اب آپ مہمان کو عزت دیتے ہیں اس کو اس قدر عزت دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ماں اسے بناتے ہیں اپنا نام اسے دیتے ہیں وہ معاشرے میں آپ کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے نان نفقہ کھانا پینہ ذمہ داری چھت ہر چیز آپ اسے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب وہ مہمان اتنا شیر ہو جائے کہ وہ کہے کہ بھئی یہ سارا گھر ہی میرا ہے اور تم بھی میرے ہو اب تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم کسی اور مہمان کو لا سکو تو یہ بات جائز ہوگی یا نہ جائز ہوگی آپ خود بتا دیں یہی معاملہ آج کے دور میں شادیوں کا بھی ہو رہا ہے کہ بیوی آپ لے کر آتے ہیں وہ ایسے براجمان ہو کر بیٹھ جاتی ہے کہ آپ کے حقوق بھی نہیں دے رہی ہوتی ہے آپ کا حق ہے اسلام نے آپ کو حق دیا کہ آپ چار ایسے مہمان رکھ سکتے ہیں لیکن بیوی کیا کرتی ہے کہ وہ اونٹ کی مثال ہے یہ سب نہیں کرتی ہیں اللہ کرے جو یہ لوگ سن رہے ہیں اور سنے بھی میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے کرتی ہیں جو اپنے شوروں کو دوسری ایک سے زیادہ شادیاں کرنے سے روکتی ہیں وہ بالکل غلط کرتی ہیں اور ان کی میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ وہ ایسی ہے کہ جیسے وہ سہرہ میں ایک بددو تھا سفر کرتے ہوئے جا رہا تھا تو رات میں سخت سردی تھی تو اس کے ساتھ اونٹ تھا اس نے سفر کیا اونٹ نے وہ خیمہ سمان سب کچھ تھا تو اب رات ہو گئی تو اب اس نے کیا کیا کہ وہ خیمہ اتارا اور خیمہ لگایا اور بددو اس میں سو گیا اونٹ کو باہر بان دیا تو جب تھوڑی رات ہوئی تو اونٹ کو لگنے لگی سردی تو اونٹ نے نا خیمے کے اندر سر گھسایا تو اب بددو نے سوچا کہ چلو میرا وہ میرا مہمان ہی صحیح میرا سفر کا ساتھی ہی صحیح چلو اس کو سر تھوڑا اندر گھسانے تو تھوڑا سر اس کا بھی گرم ہو جائے تو کوئی بات نہیں اب بددو سویا رہا تھوڑی دیر کے بعد اونٹ نے دیکھا کہ مزہ تو بڑا آ رہا ہے تو اونٹ نے جو ہے نا گردن بھی تھوڑی اندر کر لی اب اونٹ نے گردن اندر کر لی تو بددو نے کہا کہ چلو خیر ہے کوئی نہیں اس کو گردن بھی گھسانے دو کوئی بات نہیں میری تو جگہ ہے وہ اونٹ کو اتنا مزہ آیا کہ اس کے بعد اونٹ نے نا لات ماری بددو کو اور باہر اور خود پورا اندر گز گیا خیمے میں تو یہی معاملہ ایسا بھی ہے کہ آپ کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے مرد کے ذریعے مرد آپ کو نام دیتا ہے آپ کو مقام دیتا ہے آپ کا نام نفکہ دیتا ہے کام ہو زیادہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے رزق اس کو دیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے یہ تو نہیں نہ کرتے مرد کے بھئی وہ خود کھا پی رہے ہیں مزے کر رہے ہیں اور بیوی کو نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے وہ اس میں سے آپ کا دیتا ہے مناسب دیتا ہے اگر کوئی نہیں دیتا تو اس کو تو خیر ویسے بھی حق نہیں ہے دوسری شادی کرنے کا اس کو میں نہیں کہہ رہا جو دیتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں جو مناسب خرچ کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کے اوپر تو آپ وہ اونٹ نہ بنیں کہ جو خیمے کا مالک ہے جس کا گھر ہے اسی کو گھر سے یعنی سارے کے اس کے اوپر ہی قبضہ کر لیں بلکہ اس کو اس کا حق دیں جیسے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے آپ کے شوہر کے ذریعے سے آپ کو نام دی ہے اولاد دی ہے رزق دی ہے یہ اگر نہیں بھی دی تو بعض کے اولاد نہیں بھی ہوتی اس وجہ سے بھی کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی لیکن اگر دی ہے تب بھی تو آپ اونٹ کی طرح اس کے پورے خیمے پہ قبضہ نہ کریں آپ کو چوتھا خانہ ملا ہے چوتھے خانے میں رہے باقی تین خانے اس کے خالی رہنے دیں وہ انصاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا اور اگر آپ بدگمانی کریں گی تو پھر اللہ نہ کرے کہ وہ ہو بھی سکتا ہے آپ خوش گمانی کریں تابون کریں تاکہ وہ بھی اس قابل ہو کہ ایک سے زیادہ جب شادیاں کرے تو ان کے درمیان انصاف بھی کر سکیں